موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے یہ جو پیر ہے ایک شاپ ٹیل کا ماشاءاللہ بہتی خوبصورت سا پیر ہے اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا تھا میں نے سوچا آپ لوگ سے بھی ایک شیئر کروں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک میرے پاس یہ شاپ ٹیل کا پیر ہے اور تھوڑا سا میں اس کی سٹری بتا دوں آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ فون کلر میں ہے اس کے یہ لائے تھا میں ایک بچے چھوٹے نا ماشاءاللہ جب یہ بڑے ہو گئے تو یہ دونوں میل تھے تو میں نے کیا کیا میں نے ایک البائنوں کی شاپ ٹیل کی گیم میں لے کے آ گیا تھا جزائر سے بات ہے تھوڑا سا ایکسپینسیب ہے یہ والا پیر تو میں نے ایک باکس لگایا سہیے اور ان کو ایک بہت زبردست سی نیسٹنگ دی میں نے تاکہ یہ لوگ نیسٹنگ وغیرے کرے اور سٹارٹنگ میں نے انہوں کی بھی تھوڑی سی کی تھی اس کے بعد انہوں نے ختم کر دی لیکن بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اس نیسٹنگ باکس میں نہیں جا رہا ہے کافی ٹائم کے بعد پھر یہ کونے پہ بیٹھ رہی تھی اب میں نے ان کو ایک اب یہ چیک کریں چھوٹا سا ایک دودھ کا ڈبا میں نے کاٹ کے اس میں نیسٹنگ رکھ دی تھی اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کے اندر جا کے نیسٹنگ کرنا شروع کر دی انہوں نے اتنا زبردست باکس چھوڑ کے یہ چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہو دودھ کا ڈبا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو یہ چھوٹا سا باکس کا ڈبا ہے اس کے اندر انہوں نے نیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور اس میں پروپر جا کے بیٹھ بھی رہی ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ ایک لین بھی سٹارٹ کر دیں تو بتانے کی یہ وجہ ہے کہ بھائی پرندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے حالانکہ اتنا زبردست تھا یہ باکس تھا صحیح ہے اور بڑے دل سے ملے کے آیا تھا کہ صاف سترہ سا ہوگا باکس ان کے لئے لیکن نہیں انہوں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے پوری پروپر نیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے تو بھائی اب یہی ہے کہ آپ کا جو پرندہ جس جگہ پر خود ایڈجسٹ ہونا تو بھائی آپ اس کو وہیں پر ایڈجسٹ کریں اپنی مرضے سے نہیں کریں کیونکہ میں نے تو کافی ٹائم لگا دیا اس باکس پہ کہ شاید اس میں کرے گی لیکن نیسٹک کرنے کے بعد یہ گیا ہی نہیں اس کے اندر تو اب یہی ہے کہ میں اس باکس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں اچھا یہ دیکھ رہے ہو اب میں نے ایک وائر باندھی ہوئے کیونکہ یہ تھوڑا سا نیچے لیول پہ تھا عموماً باکس نہ ٹکراتے ہوئے گر جاتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی والا مسئلہ ہے تو بھائی آپ بھی ایک وائل لپیٹ سکتے اس کے آس پاس اس سے کیا ہوگا کہ باکس گھننے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے سمپل سے آپ نے باکس الگ کرنا ہے اور باکس کو باہر نکال دینا ہے اب دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست سا پیر ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایک لائن پہ آ جائے گا بہت جلدی سے اب امید پہ ہے کہ یہ وہیں پہ کریں گیٹ اس کا بند کر دیتے ہیں نارمل جو ہم لوگ وائل لگا کے بند کر دیتے ہیں یہ گیٹ بند کر دیا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اگر قریب سے دکھا دوں جتانی کی بوتل بھی اٹھانی پڑے گی آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے نیسنگ کی کیسے کیا ہے وہاں جائے گا حالکہ اتنا بڑا زبردست باکس لینے کے پاکس جو بھی بھائی اس کو نہیں پسند آ رہا تھا اور انہوں نے کی ہے اپنی ہی مرضی چلیں دیکھتے ہیں اب اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے ابھی تک تو وہ وہاں پہ پر پروپر ایڈ جیس ہوئے میں باکس میں نے ریموف کر دیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا کیجئے گا کہ یہ ایگ لائن پہ آ جائے کہ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اللہ حافظ